جے شاہ بی سی سی آئی کے بعد اب آئی سی سی کے سربراہ بننے چاہ رہے ہیں انڈین فینس تو بہت خوش ہے لیکن پاکستانی فینس کے ذہنوں میں سوال اٹنا شروع ہو گیا ہے کہ اگر جے شاہ آئی سی سی کے سربراہ بن گئے تو کیا چیمپنس رافی دوہدار پچیس پاکستان میں ہو پائے گی کیا چیمپنس رافی دوہدار پچیس کا اہنکار پاکستان میں پاسیبل ہوگا اور کیا جے شاہ آئی سی سی کے سربراہ بننے کے بعد چیمپنس رافی کو ہائیبرڈ موڈر کے تحت کروانے کے لیے پاکستان کے کٹ بورڈ کو فورس کریں گے یہ وہ سوالات ہیں جو اٹنا شروع ہو گئے ہیں اور ان سوالات کے جوابات انتہائی ضرور گئی ہیں ماضی میں آپ دیکھتے ہوں گے جب جب آئی سی سی کا ایونٹ ہوتا رہا ہے جب جب آئی سی سی اپنے ایونٹس کرواتا رہا ہے وہ پانچ چھ مہینے پہلے سات آٹھ پر سال پہلے اپنا ایک پورا شیڈول جاری کرتا تھا اپنا ایک کاؤنڈاؤن شروع کر دیتا تھا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیمپنس رافی کا ابھی تک ابھی تک آئی سی سی نے آفیشلی شیڈول جاری نہیں کیا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ابھی تک بی سی سی آئی معاملات کو خراب کر رہا ہے ابھی تک بی سی سی آئی نے اپنی حامی نہیں بری اور آئی سی سی جو اس وقت بی سی سی آئی کے کنٹرول ہیں ان کے انڈر میں ہیں ان کے سارے معاملات وہاں سے چلتے ہیں اور جب جے شاہ وہاں کے سربراہ آ جائیں گے تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ ابھی تو وہ سربراہ نہیں ہے تو یہ حالات ہیں جب وہ سربراہ بن جائیں گے تو پھر کیا حالات ہوں گے پھر کیا بنے گا میرا خیال ہے کہ آپ کو ورس کے لیے نا ریپریشنز کرنی چاہیے تیاری کرنی چاہیے اور بورے حالات کے بارے میں سوچنا چاہیے کیونکہ جے شاہ ماضی میں ایشیا کا دو ہزارت تئیس کو ہائیبرٹ موڈل کے تحت کروانے کے لیے پاکستان کی کرپورٹ کو فورس کر چکے ہیں کیونکہ وہ جو ایشین ڈکٹ کاؤنسل ہے ای سی سی اس کے پریزیڈنٹ ہے اور وہاں پر انہوں نے پاکستان کی ایمنٹ کو برپور انداز میں خراب کیا برپور انداز میں اس ایمنٹ کو زمین سے لگانے کی پوری پوری کوشش کی اور لگایا بھی اور اب وہ اگر گریگ بارکلے کی جگہ آئی سی سی کے سربراہ بنتے ہیں تو کیا وہ نیوٹرل رہیں گے کیا وہ چیمپنس رافی دو ہزار پچیس کو پاکستان میں کروانے کے لیے اپنا ایک نیوٹرل جو ان کا عہدہ ہے یا ان کی جو اختیارات ہے اس کا استعمال کریں گے یا وہاں پر بھی ہمیں جو ایک باعث پرہ ان کا ایک ان کی ایک یک طرفہ طور پر ان کی ایک جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیس ای سی آئی کے لیے ایک حمایت ان کی جاری رہے گی یہ وہ سوالات ہیں یقینی ضرورت جن کے جوابات آنا جو باقی ہے نویمبر میں آئی سی سی کے نئے سربراہ کی تائناتی ہوئی ہے گریگ بارکلے جو کہ دو ہزار بیس میں آئی سی سی کے سربراہ بنے تھے اس کے بعد ان کی مدت ملازمت میں ایک بات جو توصیب ہوئی اور اب اطلاعات ہے کہ وہ اپنے عہدے سے دست بردار ہو رہے ہیں کچھ میڈیا آٹلیٹ سے تو یہاں تک ریپورٹ کیا ہے کہ انہیں فورس کیا جا رہا ہے جے شاہ کی طرف سے اور ان کی پوری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آئی سی کی فورس کیا جا رہا ہے کہ بھائی آپ ریزائن کرو اور جے شاہ صاحب جو ہے وہ یہاں سے انٹریم آ رہے ہیں اور انڈین میڈیا پر پڑھ رہا تھا کچھ انڈین میڈیا رہیے بھی ریپورٹ کر رہا ہے کہ انگلینڈ اور آسٹریلیا کی بھی جے شاہ کو حمایت حاصل ہے تو آپ اندازہ لگانے کے بگ تھری اس وقت کیا چاہ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جو ہے وہ جا رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس تمام تر صورتحال میں نظر رکھنی ہوگی کیونکہ اس تائیس آگست تک جو ڈائریکٹرز ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ اگر وہ نومینیشن جمع کرانا چاہتے ہیں تو اس تائیس آگست تک اپنی جو نومینیشن جمع کر آ سکتے ہیں اس کے بعد پھر نومیمبر میں یہ معاملات جو ہتمی طور پر اس کے اوپر کاروائی ہوگی آپ سمجھ لیں کہ جے شاہ ابھی صحیح بن چکے ہیں سربرا بن چکے ہیں اگر انہوں نے بول دیا ہے کہ وہ بنیں گے تو پھر جے شاہ ہی بنیں گے کوئی ماہی کا لال ان کے راستے میں نہیں آ سکتا کوئی ماہی کا لال ان کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتا لیکن ہمارا کنسرن یہ جے شاہ بنتے تو بنیں وہ ہمارا ایشو نہیں ہے ہمارا کنسرن یہ چیمپین سٹوپی کیا چیمپین سٹوپی دو ہزار پچیس پاکستان میں ہوگی کیا جے شاہ اس چیمپین سٹوپی کے اہنکات میں روڑے تو نہیں اٹکائیں گی کیا وہ ہائیبیڈ موڈل کروانے کیلئے پاکستان کی کٹ بورڈ کو فورس تو نہیں کریں گے اور کیا وہ پاکستان کے اندر ٹیم انڈیا کے معاملے کو لے کر یک طرفہ دور پر بی سی سی آئی کی حمایت کریں گے یہ ہے ہمارا کنسرن اگر تو یہاں رہ کر وہ ان معاملات کو لے کر وہ نیوٹرل دور پر اپنا فرائض انجام دیتے ہیں تو ہم ویلکم کریں گے اگر وہ وہاں پر بھی ای سی سی والا معاملہ کرتے ہیں یعنی کہ ایشن کلکٹ کاؤنسل والا معاملہ کرتے ہیں تو پھر اختلاف ہوگا اور پھر معاملات جب وہ اچھے نہیں ہوگے بلکہ حرابی کی طرف چاہیں گے لیکن جے شاہ کے آنے سے مجھے بہتری کا کوئی امکان تو نہیں لگتا آپ کو کیا لگتا ہے کیا جے شاہ کے آنے سے کچھ بہتر ہوگا یا پھر صرف بی سی سی آئی کی بارے نیارے ہوں گے اور باقی کے خیف بورٹ جو صرف دیکھتے رہ جائیں گے آپ کی کہہ رہے ہیں کومنٹ کرتے ہیں